دیش میں کورونا وائرس کے سنکرمت مریضوں میں ہر روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب تک دیش میں چوہتر سو سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہیں دو سو انتالیس لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے دیش میں کورونا وائرس کے سنکٹ کے کاران 21 دنوں کا لاکڈاؤن لاغو ہے وہیں کھیرل میں کورونا سے 71 سال کے پودوچیری کے ناغر کی موت ہوئی راجمے کووید نائنٹین سے یہ تیسری موت ہے وہ دو دن سے ونٹیلیٹر پر تھے سواستہ منترالے کی مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کریں تو دیش میں ایک ہزار پینتیس نئے کورونا سنکرمت مریضوں کی پشتی ہوئی ہے بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بڑھے سنکرمت مریضوں کا یہ اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے وہیں کورونا وائرس کے کاران چوبیس گھنٹوں میں چالیس نئی موتیں درج کی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورونا سے کیرل میں تیسری موت ہوئی ہے لگتاری آکڑا بڑھتا جا رہا ہے تمام پریاسوں کے باوجود تمام کوششوں کے باوجود ایک ماتر اس کا اپاہ یہی ہے کہ بچاو رکھیں سافدھانی رکھیں گھروں کے اندر رہیں چوہتر سو کے پار سنکرمت مریضوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے اور اسی خبر پر ادھک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموازتہ پریت کرن فون لائن پر جو چکے ہیں پریت دیکھیں لگتاری آکڑا بڑھتا جا رہا ہے کس پرکار سے کیا کیا تمام کوششیں لگتار کی جا رہی ہیں دیکھیں مانیشہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں پردھان منٹری موڈی نے آز سبھی راجوں کے مکہ منٹریوں سے پاس کی سبھی راجوں کے اور سے لگ بھگ ہی کہا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے حالانکہ اپنے انٹرنل ایک مہی تک پڑھا دیا گیا ہے لوکڈاؤن جی کرناتک 30 اپریل تک راج میں انہوں نے لکڈاؤن بڑھایا لیکن پردھان منٹری موڈی کو انہوں نے یہ ایڈوائز دی کی لکڈاؤن کو کین کی اور سے بڑھائے جانا چاہیے کیونکہ راج بھرکور پیاس کر لے باوجود بلکل کچھ آرکھ پابندیاں لگ جاتی ہیں راج کے اور سے وہ سمکھ لکڈاؤن نہیں ہو پاتے ہیں ایسے میں کین کی اور سے لکڈاؤن بڑھائے جانا چاہیے جو پی ایم موڈی کی میٹنگ پر اس میں کچھ ایکسپورٹ سے بھی رائے لی گئے ایکسپورٹ کی طرف سے بھی یہ ہی ایڈوائز دی گئی کہ لوکڈاؤن کو بڑھایا جانا چاہیے سوتروں کے اندرسار بھی نکل کر کے آرہا ہے کہ اب کین سرکار اس پہ سٹیپ لے گی اور 30 اپریل کا کیا ہو سکتا ہے کہ لوکڈاؤن کو بڑھا دیا جائے حالانکہ ابھی فائنل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کین سرکار کی اور سے ہونا باتی ہے اس کے ساتھ ہی تمام جو سٹیٹ سے اپنی کرپ سے کچھ علاقوں کو سین کر رہے ہیں کانٹرن میں دون بنا رہے ہیں ان علاقوں کو سینٹائز کی ہزا رہا ہے اور تمام طریقے کے سٹیپ جو ہیں راج سرکار کے اور سے اکین سرکار کے اور سے اٹھائے جا رہے ہیں منیشہ اس بیچ میں جو تمام مکھے مندری ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کو کوئی بھی تکلیت نہیں ہوگی یہ سمیں ہے فصل کی کچائی کا جو فصلوں کو منڈیوں تک پہنچانا ہے اناس کو بازاروں میں اتارنا ہے تاکہ لوگوں کو بھرپور اناس مل سکے کھانے کی کوئی دکھت نہ ہو جو تمام جو راجوں کے مکھے مندری ہیں انہوں نے اپنی اپنی طرف سے زہر مندری موڈی کو فیڈبیک دیا کہ کسانوں کو کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کے سمیمے راہت دی جا رہی ہے جو پریت کرم دیکھیں جو ضروری سودھائیں ہیں وہ فلحہ لاغوں ہیں تو ایسے میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر میڈل کلاس فیملی بھی ہے تو اس میں اتنی سوویدھا تو ہوتی ہے کہ کچھ سمیہ تک کام چلا سکے لیکن لوگ پھر بھی راشن کی دکانوں پر ایک ساتھ بھیڑ میں اکھٹے نظر آ رہے ہیں کیا پریاس انہیں روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیا سمجھائش ان سے کی جا رہی ہے دیکھیں تمام منڈیوں میں تمام راشن کی دکانوں پر جہاں پر ڈیلی کا سمان مل رہا ہے لوگ وہاں پر بھیڑ لگا رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے الگ الگ سیٹس کے اور سے پریشاشن کی اور سے پولیس پورس دپلائی کی گئی ہے ساتھ میں ایڈوائزری زاری کی گئی ہے اور جہاں پر ہو سکتا ہے جو لوگ بینہ ماسک کے کچھ سیٹس میں ماسک کو پورٹسوئی کر دیا گیا ہے ماسک کو کمپلسوئی کر دیا گیا ہے چاہے بات کرے پنجاب کی یا مہاراش کی بات کرے دلی کی بات کرے ایسے میں ماسک لگانا ضروری ہے وہاں پر چلان بھی کیے جا رہے ہیں دلی میں کل پورے دن میں قریباً ایک سیٹس لوگوں کا چلان کیا جو لوگ بینہ ماسک کے سڑکوں پر نظر آئے پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بینہ کام کے کوئی بھی وقتی ضروری اگر کام نہیں ہے تو سڑک پر نظر نہ آئے ایسے ان لوگوں کے بھی چلان کیے جا رہے ہیں جنہوں لوگ بینہ کام کے سڑکوں پر نکل رہے ہیں بیر لگا رہے ہیں منڈیوں میں جا رہے ہیں تو پولیس کی اور سے اس بات پر نگرانی رکھی جاری ہے پرشاشن کی اور سے اس بات پر نگرانی رکھی جاری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ پالن کیا رہے ہیں بلکل بلکل پریت کرن تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں لگتا ہے رانگڑا بڑھتا جا رہا ہے موسیقا